بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے ذرا سا نمک کھا لیں اور دس منٹ کے بعد ایک گلاس تھنڈے پانی کا پی لیں کچھ ہی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے شگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گو بھی کچھی کھایا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفاہ ہے تو وہ اپنی تمام بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو کریلہ آپ کے لئے بہترین غزہ ہے یہ نظامی نظام کو درست کرنے کے لئے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ ہنسی نہ روک پائیں تو آپ چھٹکی کاتیں تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح شہر چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی تربوز کھانے کے بعد معمولی نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں دالیں ہمیشہ رات کے وقت کھانا فائدہ مند ہے صبح کے وقت کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہے ناظرین انگور کا رس پینے سے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے پیشاب کترہ کترہ آنے کی صورت میں ایک پاؤ گڑ روزانہ کھانا مفید ہے ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے عدب کی زیادہ ضرورت ہے خون کی کمی ہو جائے تو ایک کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور شہد کا ایک چمچ ملا کر پینہ بے حد مفید ہے مہاواری کی کمی ہو یا آتی نہ ہو تو میتھی دانہ اجوائن راہی ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں اور روزانہ تین وقت آدھی آدھی چمچ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں کیلہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے توانائی فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور خانسی ختم ہو جائے گی گرمیوں میں دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچھا پیاز سرکے کے ساتھ کھانے سے انسان کا میدہ صحت مند رہتا ہے کھانے کو خوب حضم کرتا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے ملٹھی کے استعمال سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے ملٹھی پیاس خانسی اور بخار میں استعمال کی جاتی ہے ملٹھی کی جڑ چوسنے سے انسان بارہ دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح حضم نہیں ہوتا دودھ صبح کے وقت یا شام پانچ سے چھ بجے پینا چاہیے رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو ایک چھٹکی خشکاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی جائیں پرسکون نیند آئے گی نہار مو خجور دودھ کے ساتھ کھا لو دل کے امراض میں بہت مفید ہے اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاہ پائے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فارٹ ہیں مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پیلاو ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو جن کو دل کے مرض ہیں وہ آلو بخارہ کھائیں ناظرین زیادہ عام کا جوس پینے سے یورو کیسر کی بیماری ہو جاتی ہے اگر جڑوا بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیئر پی لیا کریں گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں امرود سوتے وقت کھا لو ڈپریشن کم ہوگا پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار مو دہی کھا لو آڑو اور دہی کٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں ہم بسری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں جلدی حمل ہو جائے گا ناخن دانتوں سے کٹو گے تو دماغ کمزور ہو جائے گا اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پیو ناظرین سلاعت کا استعمال دوپہر کو کھانے کے ساتھ کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ کی ایڈیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کا موم اپنی ایڈیوں پر لگا لو اور صاف کر لو ساکھ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو رات کو بار بار پیشا پانا رک جائے گا ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو جوڑوں کا درد رک جائے گا املی کا شربت نہار مو پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی خانسی اور الرجی دور ہوتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے قدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نید آتی ہے ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سالات کھاؤ ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا گرو جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے ناظرین سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے رات کو کھجور کھانے سے میدہ خوشک نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے کا کینسر ہوتا ہے رات کو پانی میں املی بھی گو دیں اور پھر اس پانی سے صبح کو بال دھولیں یہ عمل ایک ہفتہ کریں اور بعد میں ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں بال بہت لمبے اور گھنے ہو جائیں گے جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں تھکیں گے نہیں ناظرین ماں اور بچے کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے سونے سے پہلے موں میں علاجی رکھ لو زندگی بھر موں سے بدبو نہیں آئے گی بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائیں ڈال کر پی لیں دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے جو کھانے کے فوراں بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں ناظرین پاؤں کی تیل سے مالش کرنے سے جسم چس رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے لونگ میں سونف اور بادام ملا کر کھاؤ کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی ہمیشہ تیز رہے گی جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں جو کا دلیہ بنا کر کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشہ طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اسٹرابری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے ناظرین ڈینگی کے مریض کو ہر دو گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دنوں میں ہی کم ہو جائیں گے کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں قدو کے چھلکے چہرے پر مسئل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں ناظرین جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم اکیس مرتبہ پڑھیں انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوی میوہ اخروٹ ہے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے